صلی اللہ وسلم على النبی وعلى آل وصحابیلی اجمعین اماما لم يتوقف التضلیل في الاعلام الغربي الى هدل حد بل واصل انہیاره المهنیة والاخلاقية بنشر صور لضحایہ من اطفال غزہ بدعوہ انہم اطفال اسرائیلیون وکذالک مشاہد للتدمیر فی القطاع علی اساس انها لما شاہد من المستوطنات السہیونیہ فی غلاف غزہ بالاضافت الى الترویج لأکازیب المسؤولین اسرائیلیین التي تضح کذیبها ایزا مغربی میڈیا کہ گمراہ کن خبریں اس حد تک ہی نہیں رکی تغلیل مطلب ان کا یہ غلط پروپیگنڈا اور گمراہ کرنے کا عمل مغربی میڈیا کا نہیں رکھا الى حد تک بل واصلا بلکہ یہ عمل جاری رہا اس نے جاری رکھا انہی آ رہو اپنا انحطاعت اور اپنی پروفیشنل کمزوری اور اخلاقی پستی کامل جاری رکھا انہوں نے یا واصلا انہی آ روحو بھی کہہ سکتے ہیں ان کا پروفیشنل انحطاعت اور ان کی اخلاقی کمزوری اور ذمہ داری وہ جاری رہی مستمر رہی بے نشروے اور واصلا انہی آ رہو پڑھیں گے تو انہوں نے جاری رکھا اس کو اپنی اخلاقی کمزوری کو کوئی زیادہ بہتر ہے واصلا انہی آ رہو انہوں نے جاری رکھا بے نشروے سوہرین کیا کر کے ایسی ایسے فوٹوز شائع کر کے لے زہایا من اطفال غزہ جو غزہ کے بچوں میں سے جو قتل ہو گئے تھے ان کے فوٹو شائع کیے زہایا مطلب جو کام آ گئے تھے اس جنگ میں جو مر گئے غزہ کے بچے ان کے فوٹوز شائع کیے بے دعویہ یہ دعویہ کر کے یہ اسرائیلی بچے ہیں حالانکہ وہ ان کے تھے مسلمانوں کے جو انہوں نے مارے تھے اور انہوں نے یہ دعویہ کیا کہ یہ مسلمانوں نے مارے اسرائیلی بچے اکزالی کا مشاہد لتدمیر اس طریقے سے مشاہد لتدمیر جو تباہی کے انہوں نے مناظر دکھائے مشاہد من مناظر تباہی کے بربادی کے تلقیتا اس علاقے میں جو ہوئے تباہی کے مناظر وہ دکھائے علیہ الساس ہے یہ باور کراتے ہوئے انہا مشاہد من المستوطانات السحیونیہ کہ یہ سحیونی آبادی کے مناظر ہیں مسلمانوں نے جن میں تباہی مچائی فی غلاف غزہ 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 کے غلاف میں غزہ کے غلاف کے مطلب غزہ کی حدود میں غزہ کی حدود میں سحیونی آبادی کے مناظر ہیں بالاضافتی لترویج اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عام کیا اسرائیلی ذمہ داروں اور افسروں کی جھونٹی باتوں کو لیاکازیب ان کی جھونٹی باتوں کو ترویج دی اور شایع کیا اسرائیلی ذمہ داروں کی اللہ تی اتزہا کذیبوہا ایزن اور کا جھونٹ ہونا اور کذب ہونا غلط ہونا واضح ہو گیا پھر بعد میں ولم تکونی العزمت فی تبلیل المراسلین فقط اور یہ بحران اور یہ پریشانی نامہ نگاروں کے گمراکن پروپیگنڈے تک ہی محدود نہیں رہی مراسلین نامہ نگار یا چینل کے جو خبر رساں ہیں انہیں تک محدود نہیں رہی عزمان ہے یہ ٹریز ڈی یہ بحران اور انہما فی مقدم البرامج بلکہ یہی گمراکن پروپیگنڈا ان لوگوں نے بھی کیا جو پروگرام کو پیش کرنے والے ہیں ان نشارات اور جو یہ بھی وہی معنی ہے جو پروگرام یا خبریں پیش کرنے والے ہیں مغربی چینلوں میں مشہور مغربی چینلوں میں جو پیش کرنے والے لوگ ہیں برامیج پروگرام اور خبروں کی سیریل تو ان پیش کرنے والوں نے بھی یہی کیا فضائیات میں نے چینلوں پر مغربی اللہ دینہ اعلانو بشکل فجن انحیازہم لطرف السہیونی على حساب الجانب الاسرائیلی جنہوں نے بہت ہی برے طریقے سے فجن مطلب ناقش شکل میں اعلان کیا انحیازہم اپنی طرف دار ہونے کا سیریونی جماعت کے طرف دار ہونے کا اعلان کیا اسرائیلی پہلو کے خلاف حالانکہ دوسرا اسرائیل لوگ بھی پسند نہیں کرتے اس بات کو لیکن وہ سیریونی خاص لوگ ہیں دوسرے سب اسرائیل ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے خلاف سیریونیت کے ساتھ ہونے کا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سیریونیت کی طرف ماں جو لڑے ہیں وہ سیریونی لوگ ہیں بہت سارے اسرائیل وہی نہ پسند کر رہے ہیں اس کو یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے کس رنگ سے اخبار کو مطلب پروگرامنگ کیا ہے سیاغہ جو اس کو ڈھالا ہے اخبار کو خبروں کو تو کس طریقے سے ڈھالا ہے اس کے اختیار کرنے میں یہ بات واضح ہو گئی خبروں کے ڈھالنے کے عمل میں نوعیت الزیور اور جو انہوں نے اپنے چینلوں پر جن وزیٹر لوگوں کو دعوت دی آنے کی انٹرویو وغیرہ کے لیے تو ان کی نوعیت کون لوگوں کو کن لوگوں کو انہوں نے چنا سیریونیوں کو چنا ہوگا انہوں نے مہمان جو آتے ہیں وزیٹ کرنے والے انٹرویو ہوتا ہے اللہ تی حرسو کہ جن کو مہمان بنانے پر انہوں نے حرز کیا اللہ تی حرسو اللہ تی حرسو اللہ تی حرسو اللہ تی حرسو جن لوگوں کو اب دعوت دی ہے اپنے چینلوں پر اور مہمان کے طور پر پی برامی جیم اپنے پیراغراموں میں گزشتہ دنوں کے دوران تو اس سے بھی پتا چلا کہ انہوں نے صحیح و نیت کی طرف داری کی ہے فعند الحدیث عن قصف غزہ یوکیدون الروایت الاسرائیلیہ بان القصف يستہدف المسلحین من حرکت حماس مرکزین الحدیث عن الاسرائیلیین لدہ حماس قصفهم بالرہائن بدلا من الاسراء فعند الحدیث تو جب انہوں نے غزہ کی تباہی کی گفتگو کی تو یوکیدون الروایت الاسرائیلیت تو اس وقت وہ اسرائیلی روایت کو اختہ کرتے ہیں تاکیدی انداز میں بیان کرتے ہیں بین القصفہ کہ ہم لوگوں کی بمباری اسرائیل کی استہدف ہو وہ صرف نشانہ بناتی ہے حماس کی تحریک کے مسلح فوجیوں کا مسلح فوجیوں کو نشانہ بناتی ہے مطلعہ ہم لوگ نہیں مارتے ہیں ان کے ان کے آدمی نہیں مارتے ہیں ہم صرف فوجی مارتے ہیں انہوں نے یہ کہا مرکزین الحدیث اور اسی طریقے سے یہ بھی انہوں نے گفتگو کو مرکوز کیا عن الاسر الاسرائیلیین اپنی گفتگو کو مرکوز کیا جو اسرائیلی قیدی ہیں حماس کے پاس انہوں نے اپنی گفتگو مرکوز رکھی اس پر زیادہ ترکیز کی اور ان کو بندھک یا رہائن کا لفظ دیا بدلہ قیدی کے بجائے ان کو کہا مطلب یہ انہوں نے رہن کوئی انگریزی میں کیا مطلب قیدی نہیں بندھک کا رہائن کا کیا ہوگا بدل من الاسرہ قیدی کے بجائے مطلب پکڑ کے رکھا کہ مطلب رہن کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے چھوڑو تمہارے اس طریقے سے یعنی ان کی قیمت کچھ لیں گے ہم رہن رکھ رہے ان کو انگریزی میں تو وہ نام ان کو دیا یعنی کہ حماس نے یہ پکڑ لی ہیں قیدی نہیں کہا ان کو و قد استضافت فضائیت بی بی سی اخت اسیرہ و عبدت المزیع تعاطفا معا و قالت لها انا اسفت حقا لی اجلی ایک بی بی سی چینل ہے اس نے ایک قیدی عورت کی بہن کو دعوت دی اپنے چینل میں تو اخت اسیرہ و عبدت المزیع تو اس نے جو خبر ظاہر کی تعاطفا معا اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اس خبر پروگرام چلانے والی جو مہمان آئی تھی عورت اس نے و قالت لها اور اس سے کہا کہ انا اصفت حقا مجھے بہت افسوس ہے واقعی لی اجلک تمہارے اوپر تمہاری وجہ سے لیکن اچھا اچھا نہیں یہ نہیں بی بی سی چینل نے اس تضافت دعوت دی مہمان کے طور پر ایک قیدی کی بہن کو و عبدت المزیع اور مزیع سے مراد وہ چینل پروگرام نشر کرنے والے چینل نے پھر وہ بہن جس کو بلائی تا دعوت دی تھی اس کے ساتھ جو باتچیت کی نا تو ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہاری وجہ سے افسوس کر رہی ہوں مطلب افسوس کر چینل میں جو عورت تھی اس نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تمہاری بہن وہاں پکڑی گئی اور یہی بات نہیں پیش آئی اندم استضافت جب اسی چینل نے استضافت المزیع تو نفس ہا اسی چینل نے ایک مسئول کو دعوت دی بے منظمت السحہت العالمیہ جو وہ کیا تھے اہا اہا ڈبلیو ایچو ڈبلیو ایچو اہا ڈبلیو ایچو اہا اہا ارگنائزیشن اہا تو ڈبلیو ایچو اہا کہ ایک مسئول اور افسر کو اس نے پلایا تحدثہ جس نے گفتگو کی سہہت کی حالت کے بارے میں غزہ کے علاقے میں فیقیتہ غزہ فَلَمْتُبْدِلْ مُزِعَتُو اس چینل جو وہ تھی چلانے والی کیا کہیں گے اس کو اینکر 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 نے لَمْتُبْدِلْ مُزِعَتُ اَيَّ تَعْتُفِن کوئی ہمدردی نہیں ظاہر کی ماہ حدیثی اس کی گفتگو میں حالانکہ وہ ذمہ دار وہاں جو اسرائیل نے تباہی مچائی ہے اس کو بیان کر رہا تھا تب مطلب مسلمانوں کی تباہی پر اس نے تعتف کا اور ہمدردی کا اظہار نہیں کیا اور اسرائیل کی جو ایک عورت آئی تو اس سے کہا کہ تمہاری بہن وہاں قید ہے تو اس پر افسوس الفضائیت نفسوہ اور اسی چینل نے تستخدم افین اشاراتہ اپنی خبروں میں استعمال کیا سیاغتن خبریہ ایسے خبر کا اسلوب کہ تدلو علن حیازہ جو دلالت کرتا ہے کہ وہ طرف داری کر رہی ہے الفج بہت ناقص طریقے سے کچھے طریقے سے بے بنیاد طریقے سے اسرائیل کی تارفداری کر رہی ہیں یہ چینل کر رہا ہے فَإِنَّمَا تَتَحَدَّسُ عَنِ الْإِسْرَائِلِيينَ اور جب یہ چینل اسرائیلین کی خبر بتاتا ہے اسرائیلیوں کی تو کہتا ہے انہم يتعاو رزون للقتل کہ یہ یعنی مطلب شکار ہو رہے ہیں قتل و غارتگری کا اسرائیلی مطلب قتل کیے جا رہے ہیں قتل و غارتگری کا شکار ہو رہے ہیں بیچارے یعنی ہم دردی کا اظہار کرتے ہیں ان کے لئے لیکن جب وہی چینل بتاتے ہیں الفلسطینیین فلسطین کے لوگوں کے بارے میں تستخدم لفظ موت تو موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا وفات کا ان کو شہادت کا گویا کے درجہ دیتے ہیں تو شہادت شہادت کو پا رہے ہیں قتل سے مراد مطلب شہادت اور ان کے بارے میں کہتے ہیں موت یعنی تو کتنی موت مر رہے ہیں گویا کے وہی الفاظیت نفس اور یہ جو چینل ہے یہی تستظیف ہو یہ جب بلاتا ہے دعوت دیتا ہے بطور مہمان کے محللین کسی تجزیہ نگار کو غربیین مغرب کے یورپ کے یورد دیدون نفس روایت تل اسرائیلی تو وہی اسرائیلی روایت کو دہراتے ہیں وہ وہ جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں بین حماس کہ حماس تو زحی یہ قتل کر رہے ہیں اور بھیٹ چڑھا رہے ہیں شہریوں کو بالمدنیین من اہلی غزہ غزہ کے اسرائیلیوں میں سے جو شہری ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کو قربان کر رہے ہیں ترتقیب جرائم اور حماس یہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں جرائم حربین جنگی جرائم کا اسرائیل کے خلاف اس سے پتا چلتا ہے کہ تخلیل فضائیت الرسینا کہ جو ان کا سنجیدہ چینل ہے وہ بھی تخلی یعنی تنازل اختیار کر چکا ہے خالی ہو چکا ہے اپنے ایک اہم اصول سے دستبردار ہو چکا ہے اور وہ اصول انصاب پسندی وہو الحیات انصاب پسندی غیر جانبدار ہونے کا اصول اس نے بھی نہیں اپنایا بلکہ دو طرفہ طرفداری کا اس نے رخ اپنایا چینل نے یہی فوکس نیوز چینل میں بھی یہی بات پیش آئی امریکہ کے اللہ تیست تضافت جس نے دعوت دی اپنے پروگراموں میں ضیوفا ایسے مہمانوں کو انتقیدونا جنہوں نے تنقید کی معتبروہ معتبروہ تبنی خطاب اقل تعاطفا مع اسرائیل من جانب بعض وکالات الانبائی العالمی ینتقیدونا تنقید کی معتبروہ جن کو انہوں نے سمجھا کہ جی ایسا خطاب اختیار کرنا اقل تعاطفا جس میں کم ہمدردی ہے اسرائیل کے ساتھ اور یہ کس نے کیا بعض عالمی نیوز ایجنسیز نے وکالات الانبائی نیوز ایجنسی نیوز ایجنسی نے اس کو سمجھا کہ اس کی طرف سے جو کوئی خطاب ہوا اور اس میں اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کم ہوئی تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور زیادہ ہمدردی ہونا چاہیے تھا اور انکر کا محاسبہ کرنے کے بجائے والمراسلین اور نامانگاروں کا محاسبہ کرنے کے بجائے جنہوں نے یہ جھوٹ فیل آیا تھا اور جنہوں نے اپنی طرفداری کا اعلان کیا تھا لطرف ایک فریق کے ساتھ دوسرے فریق کے خلاف حدث اکس تماما اس کے برخلاف ہوا بجائے یہ ہونے کہ اس کے برخلاف ہوا اس کو سزا دی گئی اور اس کو الہدہ کر دیا گیا جس نے کوئی بھی ہمدردی جتائی فلسطینی مقتولین کے ساتھ مازہی الفلسطینی ان کے ساتھ ہمدردی جتانے میں تو ناراض ہو رہے ہیں اور اسرائیل سے کم ہمدردی کر رہے ہیں تو ناراض ہونے کیوں زیادہ کرتے ہیں حیزو اوقفت صحیفت الجاردیان جاردیان اخبار نے روک لیا نشر اعمال رسام الكارکاتیر یہ کارٹون کوئی پروگرام نشر کرتا تھا تو وہ کارٹون روک لیا اس نے ستیف بیل یہ اس نام سے یہ جو کارٹون بنانے والا تھا رسام مطلب بنانے والا وہ کارٹون بنانے والا آدمی تھا اس کے کاموں کو اس نے روک دیا یعنی وہ جو کارٹون بنا تھا اس کو نشر کرنا سے روک دیا پابندی لگا دی جو اس اخبار میں کام کر رہا تھا چالیس سال سے کیوں بادہ نشر کیونکہ اس کارٹون بنانے والے نے شایع کیا تھا ایک تصویر کو جس میں تصویر کیتی اس نے نتنیہ کی یکتاو من جسد ہی قیت آ على شکل خریتہ لغزہ کہ اس کا جسم کا ایک چکڑا کٹ کر کے وہ غزہ على شکل خریتہ لغزہ غزہ کے نقشے کی شکل پر گویا کہ اس کا جسم بنا دیا ہوگا مطلب کس کا نتنیہ ہوگا گویا کہ ان کی طرف داری کر رہے یہ ان کا دھڑ ادھر رہے تو جس نے یہ تصویر بنائی کہ اس میں یہ دکھایا نتنیہ کو کہ یکتاو من جسد ہی اس نے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا پھینک دیا على شکل خریتہ تن لغزہ اور اپنے جسم کا ایک حصہ کار دیا اور اس کو شکل بنائی اس نے کہ غزہ کے غزہ کی شکل دے دی غزہ کے نقشے کی اور یہ کارٹون دوبارہ بنایا قدیم جو امریکی صدر کا بنایا تھا جس نے اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹا تھا ویٹنام کے نقشے پر پرانی جنگ ہوئی تھی نا ہے ویٹنام کی تو تب یعنی ان کی طرف داری کر رہا تھا اس وقت کا امریکی صدر تو یہ دوبارہ اس کو ہی دھو رایا ہو ایک مرتبہ پہلے کسی نے کیا تھا ورأت ادارہ صحیفہ ان الرسم معاد للسامیہ تو اس اخبار کے جو وہ تھا ادارہ مطلب وہ اس کا کیا کوئی جو اس کے ذمہ دار کو کیا کہتے ہیں اخبار کے ایڈیٹر ایڈیٹر اس اخبار کے ایڈیٹر نے یہ قرار دیا کہ ان الرسم کے جو تصویر ہے تو معاد یہ تصویر خلاف ورزی کر رہی ہے سامی نسل کی یعنی یہودیوں کی ولم تکتف بالاعتذار اور اس نے معذرت پر اکتفا نہیں کیا کارٹون کو شائع کرنے سے اور رسام رسام کو ڈانٹ نے پر ہی اکتفا نہیں کیا بل انہت بلکہ اس نے کیا کیا کہ انہت اقدہو بنہایت العام کہ جب سال پورا ہوا تو اس کو الگ کر دیا اس کو اپنے احدے سے ہٹا دیا اس کے معاہدے کو ختم کر دیا وعالنت اور اعلان کر دیا کہ انہا ستمتنعو کہ اب ہم کوئی بھی تمہاری تصویریں شائع نہیں کریں گے حتی انتہائی فترتی تعقد جب تک کہ یہ جو معاہدے کا زمانہ کیا نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے اور صحیفہ ڈا ٹیلی گراف اور ڈیلی میل جو برطانیہ کے ہیں انہوں نے کیا کیا بی مراجعت حسابات صحیف صحفیین کچھ نامانگاروں کے ایکاؤنٹس کا محسبہ کیا عرب لوگوں کے یہ عملون جو بی بی سی کے ادارے میں کام کر رہے ہیں وحر رضی تعلیم اور ان کے خلاف اقصایا بے دعوی یہ دعوی کر کے کہ یہ لوگ اسرائیلیوں کے قتل کی تائید کرتے ہیں اور یا صفون حرکت حماس اور حماس کی تحریک کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزادی کی تحریک ہے اور ارہابی تحریک نہیں ہے اور بی بی سی نے حرکت کی بلفعل واقعی ووقفت اور چھے نامانگاروں کو روک لیا اور ان کا ختم کر دیا مطلب اہدہ جو اس کے یہاں کام کر رہے تھے مصر کے تھے لبنان کے تھے ان کو کام سے ہٹا دیا وہ احالت اور ان کو پینشن ریٹائر کر دیا مطلب الہ تحقیق جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک ریٹائر کر دیا بسبب تغریدات کچھ نظمیں انہوں نے شایع کی علا حسابات شخصیہ اچھا ٹیوٹر پر ٹیوٹر کیا ہے تغریدات میں نے ٹیوٹر ٹیوٹس کیا نا انہوں نے ٹیوٹر پر تو اپنے ایکاؤنٹ ان کے ختم کر دیئے سیز کر لیئے اوپر جو آیا تھا نا مراجعات حساب ان کے ٹیوٹر کے ایکاؤنٹ تھے وہ سیوز کر لیئے ٹیوٹ ٹیوٹ کرنے کو کہتے ہیں تغریب تو اپنے شخصی ان کے ایکاؤنٹ کو ایکس ایکس اور فیس بک میں بھی ان کے ایکاؤنٹ جو انہوں نے میسیج بھیجے تھے یا جو شیئر کیے تھی جو چیزیں اپنے ایکاؤنٹ میں ایکس اور فیس بک میں مختلف دوسرے پلیٹ فارم پر بھی اور یہ جو مغرب کے جھوٹ کا جو اتنا بڑا پلندہ ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ غزوان میں کمیو شارک فیہا اس میں صرف سہیونی لشکری شریک نہیں ہے بلکہ اشرات موقع یعنی ویب سائیڈ بھی شریک ہیں اور چینل بھی شریک ہیں ان کے خلاف اور اخبار بھی شریک ہیں مغرب کے جو نشر کر رہے ہیں شایعہ کر رہے ہیں جھوٹی باتیں اور فلسطینی کے خلاف اکسا رہے ہیں وستہ تعطین جب کہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں حلیل جرائم سہیونی یا سہیونی جرائم پر چھپا لیتے ہیں اس کو تعطین مطلب اس کو اندھیرے میں رکھتے ہیں سہیونی جرائم کا پردہ چاک نہیں کرتے ہیں کہ قطع غزہ جو وہ غزہ کے علاقے میں جرائم انجام دیتے ہیں سہیونی 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 چلو یہ پڑھتے ہیں بھائیہ مشکلت ہوں تو آسان ہے چار لائن حدیث ہے تخریج ہے یہ والا پڑھ لیں ٹھیک ٹھیک ایسا یہ بھی کوئی پلیٹ فارم ہے کوئی سوشیل میڈیا کا